ہلو فرینڈز آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم کچھا دس کا ایک موسٹ امپورٹنٹ چپٹر سانکھکی کے ایک موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن جو آپ کے بورڈ کے اگزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فرینڈز تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو فرینڈز آپ کے سامنے کوئیسٹن ہے کہ دیئے گئے بارم بارتہ بانٹن کا سامانتر مادھ پچاس ہے تب ورگ انتران بیس چالیس تتھا ساٹھ اور اسی کی اگیاد جو بارم بارتہ یف ون تتھا یف ٹو گیاد کیجئے یہ کوئیسٹن آپ کے بورڈ کے اگزام کے لیے ویڈیو ایمپورٹنٹ ہے یہ کوئیسٹن یہ دی آپ کے بورڈ کے اگزام میں آتا ہے تو آپ کے لیے چار سے پانچ نمبر کا کوئیسٹن آئے گا فرینڈز تو فرینڈز چلیئے اس کو سالو کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کوئیسٹن ہے فرینڈز آپ اس کو دیکھیں دیکھیں فرینڈز یہ ورگ انترال ہے یہ ورگ انترال ہے جو فرسٹ ہوتا ہے اس کو یلون کرتے ہیں اور سیکنڈ کو یلٹو کرتے ہیں یلون کا ارتھ ہوتا ہے نم نسیمہ یلٹو کا ارتھ ہوتا ہے اچھ سیمہ اسی طرح یہ بارم بارتہ ہے بارم بارتہ کو ہم یف سے دکھاتے ہیں اور یہاں یکس ہوتا ہے یکس کا ارتھ ہوتا ہے کہ یلون پلس یلٹو کا آدھا یعنی یلون یلٹو کا یہ ہاف ہوتا ہے یف یکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بارم بارتہ اور یکس کا یہاں پہ گڑا کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو نکالنا کیا یہ تو پتہ ہونا چاہیے پڑے سمانتر مادہ نکالنا انتر مادہ دیا ہے یف و اندہ تھا یف و نکالنا ہے تو فرینڈ سے پہلے یکس کا یہاں پہ مان نکالتے ہیں یکس کا مان نکلے گا کیسے نکال کے بتاتے ہیں دیکھیں یلون کا مان دیا ہے جیرو یلٹو کا مان دیا ہے بیس اس کا ہاف کر دیجی دیکھئے اس کا جب جوڑیں گے تو کیتنا ہوگا فرینڈز بیس ہوگا اور دو اب اس کا کتنا ہو جاگا ہے ہاف دس ہوگا تو فرنس کہانے کا عرص ہے اس کو اس کو جوڑیے اور دو سے بھاگ دیجئے دس آرہا ہے اسی طرح بیس اور چالیس کو جوڑیں گے تو کتنا ہوگا فرنس جب بیس اور چالیس کو جوڑیں گے تو ساٹھ ہوگا اور ساٹھ کا آدھا کتنا ہو جائے گا تیس ہوگا ٹھیک ہے فرنس ڈائریکٹ ٹلک سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح پورا اسٹیپ بھریں گے تب ہی آپ انسور کر سکتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہاں سیاہ سے جوڑھی bust، دو سے بھاگ دیجئے دیکھیں چالیس اور سارج جوڑیں گے کتنا ہوگا آپ کا چالیس میں جبب سارج د mamство جوڑیں گے تو ساٹھ ارے سو ہوگا اصو کا ادھا پچاس ہوا گا ساٹھ اور اسٹی جوڑی ہے ایک سو چالیس ہوگا اس کا ادھا ستر ہوگا اسی میں سو جوڑیک ایک سو اسی ہوگا ایک سو اسی کا ادھا نبیہ ہوگا ٹھیک ہے فرنس ڈائریکٹps آپ کو کرنا کس کرنا ہے em κα 하는데 محن سترہ محن جب اس کا محن کتنا ڈس فرمboards سترہ یا فون مفرم گئے لگے اس کے بعد پئی نیز نے سمت، پچاس ہے تنیز insignificant پچاس ہے، غنائی اور کیونماٍ ہو گا، تو پچاس حالت صرف محنے دیکھیں یعنی شماعت۔ تنیز تی ministرہ بناند شماعت پاندھونہ کے دس پاندھے پندھر ایک سولہ یعنی سولہ سے ہو جائے گا اسی طرح یفٹو کا گوڑا ستر میں کریں گے تو کتنا ہو جائے گا فرینڈ ستر یفٹو ہوگا اسی طرح انیس کا گوڑا نبی میں کریں گے تو کتنا ہوگا انیس نو ایک سو اکہتر ایک جی ایک سو اکہتر ایک جیلو ایک جیلو اتر دیا ٹھیک ہے فرینڈس اتنا ہو گیا چلی آپ دیکھیں فرینڈس یہ پہلے سے آپ کا ایک سو بیز دیا ایک سو بیز دینے کا عورت ہے کہ یہ آپ کا بارم بارتاوں کا یوگ دیا ہے یعنی کہ سیگما ایف کمان دیا ہے آپ کا ایک سو بیز یہ کوئیسٹن میں دیا ہے ٹھیک ہے فرینڈس اب یہ فیق سہت سیگما ایف ایکس گیاد کرنا سیگما کا مطلب ہی ہوتا ہے ان سب ہی کا یوگ کرنا ہے یوگ کرنے کا عورت ہوتا ہے کہ ایک سو ستر کو جوڑیے ایک سو ستر سولہ سو ایک ہجہ ساتھ سو دس اپس میں جب جوڑیں گے 0,0,0 ہوگا ہے آپ کا ٹھیک ہے اور 1,7,1,8 ہوگا 7,6,13 13,14,14 1,1,2,1,3,4,380 ٹھیک ہے فرینڈ 30 یا فون کو جوڑیں گے 30 یا فون ہوگا پھر ایفٹو ہے پھر ایفٹو ہے پھر ایفٹو ہوگا ٹھیک ہے فرینڈ اتنا ہوگیا آپ کا اتنا پتاؤنا چاہے چلیے اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کو یہاں پہ پتاؤنا چاہیے سیگما ایف ایکس سیگما ایف یعنی سیگما ایف کا مطلب ہو گیا کہ ان سب ہی کا یوگ کر کے 120 دیا ہے ان سب ہی کو بھی آپ آپس میں جوڑیے سترہ بتیس انیس کو جب جوڑیں گے یہاں کتنا ہوگا سیگما ایف دیکھیں سترہ کو جوڑیے بتیس کو جوڑیے اور انیس کو جوڑیے کتنا ہوگا فرینڈ تو آپ جوڑیں گے اس کو دیکھیں سات دو نون اٹھار اٹھارہ کو آٹھ ایک مطلب اٹھار ساٹھ اٹھار ساٹھ پلاس یف ون پلاس یف ٹو ہوگا ٹھیک ہے فرینڈز اتنا ہو جائے گا اور سیگما ایف کمانڈ دیا ہے ایک سو بیس ایک سو بیس رکھیں ہیں یہاں پہ اٹھار ساٹھ پلاس یف ون پلاس یف ٹو یہاں ساٹھ کو پچھانتر کیجئے ایک سو بیس مائنس اٹھار ساٹھ یف ون پلاس ٹھیک ہے فرینڈز یہاں پہ دیکھیں ہم نیچے تھوڑا سا آپ دیکھئے یہاں پہ کیا کرنا ہے یف ون پلاس یف ٹو اپ ایک سو بیس میں اٹھار ساٹھ گھٹائیں گے تک کتنا بچے گا باون بچے گا یہ یف ون پلاس یف ٹو یعنی یف ون پلاس یف ٹو اس کل ٹو کتنا ہو جائے گا باون اس کو سمی کروڑ ایک مانی ٹھیک ہے فرینڈز اب دیکھیں اتنا کرنے کے بعد آپ کو فارمولا سمانتر ماد کا پتا ہونا چاہیے کہ سمانتر ماد کا فارمولا کیا ہوتا ہے تو سمانتر ماد سمانتر ماد سمانتر ماد اس کل ٹو ہوتا ہے آپ کا کی سگما ایف ایکس اپان سگما ایف یہ فارمولا ہوتا ہے اور سمانتر ماد آپ کو دکھا دیتے ہیں سمانتر ماد آپ کا دیا کتنا ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے سمانتر ماد برابر پچاس ہے کویشن میں دیا ہے کہ سمانتر ماد پچاس ہے تو جہاں پہ سمانتر ماد لکھا ہے وہاں پہ آپ پچاس لکھئے ٹھیک ہے سمانتر ماد برابر آپ پچاس لکھ لیجئے سکل ٹو سگمہ ایف ایکس کمان کتنا دیا ہے دیکھئے سگمہ ایف ایکس کمان کتنا دیا ہے یہ آپ کے سامنے سگمہ ایف ایکس ہے تو لکھئے چوتیس اسی پلاس تیس ایف ایف اون پلاس ستر ایف ٹو اپن سگما ایف کمان کتنا دیکھیں سگما ایف کمان کتنا دیکھیں ایک سو بیس پر ایک سو بیس لکھیں ٹھیک ہے فرینڈ اپ اوپر دیکھیں یہاں سے جیرو جی مطبع دس کامن اوپر ہے 10 کامن لے لیجی آپ یہاں سے جب 10 آپ کامن لیں گے ٹھیک ہے 10 کامن لیں گے تو آپ کا بچے گا اندر کتنا 348 بچے گا پلس 3 یا فون بچے گا پلس سات ایف ٹو بچے گا ٹھیک ہے اور اپنے ایک سو بیس دیکھیں جیرو سے جیرو کٹ گیا اب یہاں سے کیا کرتے ہیں کہ آپس میں یعنی بارہ گوڑا ایدھر کیجئے ایک گوڑا یہاں پہتے ہیں بارہ گوڑا پانچ میں کریں بارہ گوڑا پچاس میں کریں گے تو بارہ پچاس آٹھ یعنی چھت سو ہوگا ایک گوڑا اتنا میں کریں گے تو اتنا ہی ہوگا تین سو ارطالیس پلس تین ایف ون پلس سات ایف ٹو یہاں سے تین سو یہاں سے پچھانتر کر دیجئے آپ جب یہاں سے پچھانتر کریں گے تو چھت سو مائنس تین سو ارطالیس کو پچھانتر کر دیجئے تین سو ارطالیس یہ تین ایف ون ہوگا پلس سات ایف ٹو ہوگا ٹھیک ہے چھت سو میں سے تین سو ارطالیس گھٹا ہیے تو یہ ہوگا دو نو میں سے چار جائے گا نو میں سے چار جائے گا پانچ بچے گا آپ کا اور یہاں سے پانچ میں ستین کا دو سو باؤن بچے گا دو سو باؤن اسکل ٹین ایف ون پلس سات ایف ٹو ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھئے دیکھیں اس کو ٹھیک روپ میں لگے لئے تین ایف ون پلس دیکھیں یہ ایک ون ہے فرینڈز سیون ایف ٹو اسکل ٹو دو سو باؤن یہ سمیقر نمبر دو مانی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اسمیقر نمبر ایک اوپر ہیں یہاں پہ دیکھیں اسمیقر نمبر ایک Penn اگ اسمیقر نمبر دو ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہو Stellen کہ دونوں سمی Bell کیسا کر کے یہاں سے ایف ایف ٹو مانگ یاد کر سکتے ہیں تھی یہ آlioятся میکرؑ سکینڈ میں جو ہے تین کا گھوڑہ اور میں کرنا پڑے گا تھا اور حال chips دیکھیں یہاں پہ لکھئے کہ سامیکرار 1 میں چلیے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھئے سامیکرار سامیکرار ایک لکھئے اور گوڑا کتنا لکھئے 3 یعنی کہ سامیکرار 1 میں ہم کتنا سا گوڑا کر رہے ہیں 3 کا چلیے سامیکرار نمبر 1 3 کا گوڑا کر دیجئے تو کتنا ہوگا 3F1 ہوگا 3F2 ہوگا اور 3 دونے کے 6 3 پچے 15 156 ہوگا ٹھیک ہے اس کو اب سامیکرار نمبر کتنا مال لیجئے ابھی 2 تو تھا 3 مال لیجئے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پتاریے 3F1 پلاس 7F2 اس کلٹو کتنا ہے 252 یہ سامیکرار نمبر 2 کو یہاں پہ اتار لیجئے اب اسی کو سالب کیجئے سالب کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہوگا کہ 2 اچھا راسی دیا تو اس کو کیسے سالب کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کیا کہیں گھٹائیے یہاں پہ جب گھٹائیں گے تو نیچے کا چین بدل جاتا ہے جب نیچے کا چین بدلے گا تو دیکھیں 3F1 میں سے 3F1 جائے گا تو یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور 7 میں سے 3 جائے گا تو کتنا بچے گا 4 دیکھیں یہ 4F2 ہوگا اور یہاں سے گھٹا رہے ہیں تو مائنس 4F2 ہوگا اب اس میں سے 156 کو گھٹائیے جب 156 کو گھٹائیں گے تو کتنا بچے گا 12 میں 6 گئے 6 14 میں سے 5 9 5 14 یہ مائنس چھانبے بچے گا دیکھیں مائنس سے مائنس کینسل آؤٹ 4F2 اس کل چھانبے بٹا چھانبے ہوگا تو کتنا ہو جائے گا چھانبے اپن چار اب یہاں سے F2 اس کل چار کا بھاگ دیں گے کتنا آئے گا چار دونہ کے آٹھ ہوگا فرینڈز یہ چار چوکو سولہ ارثات F2 کمان کتنا آ گیا آپ 24 آ گیا F2 کمان 24 آ گیا اب ہی F1 کا مان گیاد کرنا ہے F1 کا مان گیاد کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ کسی سمیقر میں جو سمیقر ایک بنائے تھے دیکھیں سمیقر ایک ہے اور نیچے سمیقر آپ کا دو بنائے یہاں دکھا دیتے ہیں آپ سمیقر دونوں سمیقر میں سے کسی بھی سمیقر میں آپ مان رکھ اس کو سالب کر سکتے ہیں یہاں کیا کرتے ہیں کہ سمیقر ایک میں مان رکھ آسان ہے یہاں پھر رکھتے ہیں تو زیادہ گوڑا بھاگ کرنا پڑے گا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک پلس f2 پر کتنا رکھنا ہے آپ 24 رکھ ہے اور ادھر کیجئے باؤن کیجئے ٹھیک ہے f1 اس کل 25 کیجئے جب 25 کریں گے پلس ہے تو 24 اب f1 اس کل 2 کتنا ہو جائے گا 52 میں سے 24 گھٹا دیجئے 12 میں سے 4 میں 8 ہو گا اور 4 میں سے 2 28 یعنی f1 کمان کتنا ہو گیا 24 سوری دوستو f1 28 اور f2 کمان 24 یہاں answer لکھئے f1 برابر 24 اور f2 برابر 28 یہ آپ کا answer ہو گیا یہ answer f1 برابر 24 f2 28 یہ answer ہو گیا friends ایک بار question دکھا دیتے question میں آپ f1 f2 پوچھاتا یہاں پہ f1 f2 پوچھاتا جو کہ یہاں پہ f1 f2 آگیا اس طرح کے question کو اسی پرکار سالپ کیا جاتا ہے بہت important very very important question friends آپ کے exam کے لیے تو friends یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں